مہارا جیسے خواب سے چونک اٹھا ہو وہ جلدی سے آگے بڑھا اس کے ہاتھ دم توڑتے ہوئے بوڑے سادو کے چہرے کی طرف بڑھے اسے اپنی ہماکت پر سخت افسوس ہو رہا تھا اسے حیرت تھی کہ ایک کمزور اور بے بس انسان کو اس نے شیر کیسے سمجھ لیا اس نے ایک بے گناہ کو قتل کیسے کر دیا میرا کام پورا ہو گیا بوڑے نے آخری الفاظ ادا کیے اور اس کا سر ڈھلگ گیا لیکن مہارا جا کے ہاتھ سے اسے نہ چھو سکے اس نے ایک بار کالی کے بہانک بت کو دیکھا اور پھر بڑھے سادو کی لاش پا جھکا لیکن جیسے ہی اس نے بوڑے کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا اچانک وہ دم بخود رہ گیا وہ بوڑھے سادو کی لاش نہیں تھی اب وہاں زخمی شیر مردہ پڑا تھا وہ مہارا جا کے ہاتھ شیر کے سر کو سہلا رہے تھے اور سیر سے بہنے والے تازہ تازہ سرخ خون سے تر تھے مہارا جا کو ایسے معلوم ہوا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور ایک بار پھر وہی بہانک کہہ کا فضاء میں گونج اٹھا لیکن اس مرتبہ آواز میں بڑی گرج تھی جیسے کوئی تازہ قوت آواز میں آ گئی ہو ماتا وہ تیرے چرنوں میں ہے میرا خون اس کے جسم میں سرائت کر رہا ہے میں نے اپنا وچن پورا کر دیا ہے مہاراجہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اٹھایا کہہ کا پھر گونجا تو نردوش ہے میرے بچے یہ خون میرا ہی نہیں تیرا بھی ہے تو میرا خون ہے میرے عباو اجداد کا خون ہے میں کب تک کب سے تیرا منتظر تھا مجھے معلوم تھا تو مجھے اپنی زندگی دے دے گا تو نے مجھے زندہ کر دیا ہے بیٹے مجھے زندہ کر دیا ہے اب میں دشمنوں سے عبرتناک انتقام لوں گا وہ سمجھتے تھے کہ مجھے فانسی دے کر ختم کر دیں گے لیکن میں نے اہد کیا تھا میں پھر واپس آؤں گا اور میں واپس آ گیا ہوں مہاراجہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اس تیز اور بیانک کہکے سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اس کا سر چکرا رہا تھا موسیقی کا شور تیز تر ہوتا جا رہا تھا کہکے کی آواز ناقابلے برداشت ہو چکی تھی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ شیر کی لاش پر پڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ خون سے تر تھے ٹوٹی ہوئی چھت سے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور کالی کا بیانک بدھ اسے گھور رہا تھا کالی مسکر آ رہی تھی لیکن عجیب بات تھی اب اسے ذرا بھی خوف بحسوس نہیں ہو رہا تھا نکولیس تقریباً ایک ہفتے تک آرام کرتا رہا اس کے پیر میں شدید موچ آئی تھی شام کو وہ ٹہلنے کے لیے ریزیڈنسی کے لان پر آیا اس کا پیر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اچانک ایک سفید عرب نسل کا گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ ریزیڈنسی کے گیر پر داخل ہوا ٹاپو کی آواز سن کر نکولیس نے گھوم کر دیکھا مدھرنا کا مہاراجہ چندر سنگھ مسکراتا ہوا اس کی سمت بڑھ رہا تھا مجھے بہت افسوس ہے ڈیر نکولیس کہ میں پہلے نہ آ سکا مہاراجہ نے گرم جوشی کے ساتھ اس سے مسافہ کیا شکار کے بعد مجھے خود بخار ہو گیا تھا لیکن اب بالکل ٹھیک ہوں تمہارا پیر بھی اب ٹھیک نظر آتا ہے جی ہاں اب تو بالکل ٹھیک ہے نکولیس نے جواب دیا وہ مہاراجہ کی اس طرح اچانک آمد پر حیران رہ گیا تھا پھر دن بار یہاں کیا کرتے رہے ہو فیلحال تو کام شروع کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوں اوہ کام تو ہوتا ہی رہے گا ٹینس سے شوق ہے بس کھیل لیتا ہوں خوب تو پھر ٹیک ہے تم محل آ جاؤ کچھ دیر تک تفری رہے گی لیکن نکولیس نے کہنا چاہا میں ایک گھنٹے بعد تمہارا انتظار کروں گا مہاراجہ نے مسکرا کر کہا اور روانہ ہو گیا نکولیس راجہ سنگھ چاند سنگھ کی اس بے تکلف مہربانی پر خوش بھی تھا اور فکر مند بھی اسے کبھی مہاراجہوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاندر سنگھ سے اتنی دوستی بڑھائے جو نبھائی نہ جا سکے تم دونوں ہم عمر ہو اچانک مسٹر زون ریڈ کی آواز سنائی دی نکولیس خیالوں میں اتنا مہو تھا کہ اس نے ریزیڈنس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا چاندر سنگھ محل میں تنہائی محسوس کرتا ہوگا ریزیڈنٹ نے کہا لندن کی مصروف زندگی کے بعد اسے یقیناً تم جیسے ساتھی کی ضرورت ہے ہزائی نس مجھے ٹینس کی دعوت دے گئے ہیں ضرور جاؤ گوڑے زون نے کہا تمہیں یہاں کافی عرصہ قیام کرنا ہے اور مہاراجہ چاندر سنگھ سے دوستی میں فائدہ ہوگا راجہ چاندر سنگھ کا محل ایک بلند جگہ پر واقع تھا خوبصورت سنگ مرمر کے بنے ہوئے اس کے گمبت دور سے نظر آتے تھے امارت جدیب اور قدیم طرز و تعمیر کا نمونہ تھی نکولیس جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچا وہاں کھڑے سنتری نے اسے سیلوٹ کیا وہ بلا کسی لوکو ٹوک اندر گھستا چلا گیا اسے ظاہر تھا کہ مہاراجہ نے اس کی آمد کے مطلق پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی محل کی امارت کے ہر سمت خوبصورت لان اور باغیچہ لگا ہوا تھا نکولیس محل کے پور ٹیکوں میں پہنچا ہی تھا کہ مہاراجہ تندر سنگ خود باہر آیا اور اس نے بڑی گرم جوشی اور مسرد کے ساتھ نکولیس کا استقبال کیا میں بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر تھا مہاراجہ نے کہا ہزائنس کا حکم تھا کیسے نہ آتا اوہ نکولیس خدا کے لیے تم ان تکلفات میں نہ پڑو میں اس ہزائنس کی رٹ سے آجز آ چکا ہوں ہاں یہاں تم میرے واحد دوست ہو اور آئندہ سے میں تمہیں نکولیس اور تم مجھے چندر کہو گے دونوں بیت کلفی سے باتیں کرتے ہوئے محل کے اکب میں واقعہ ٹینس کوٹ کی سمت روانہ ہو گئے مہاراجہ بہت خوش تھا لیکن نکولیس پر محل میں داخل ہوتے ہی ایک انجانے خوف کا احساس تاری ہو چکا تھا وہ خود حیران تھا کہ اچانک یہ قفیت کیوں تاری ہو گئی چندر اچھا کھلالی تھا لیکن نکولیس نے پہلے سیٹ میں اسے ہرا دیا بظاہر اس نے شکست ہنس کر قبول کی لیکن نکولیس نے محسوس کیا کہ اسے یہ ناغوار گزری ہے دوسرے سٹھ میں اس نے دانستہ مہاراجہ کو جیت جانے دیا کھیل کے اختتام پر چندر نے بے ساکتہ کہا جی میں نے تم سے کہا تھا کہ انتقام لینا میری خاندانی روایت ہے ہم شکست کبھی تسلیم نہیں کرتے چندر بہت خوش نتر آ رہا تھا آؤ سورج گروب ہونے سے پہلے ایک گیم اور ہو جائے نکولیس کو تیسری سٹھ پر خاصی محنت کرنا پڑی حیرت انگریز بات یہ تھی کہ جیسے جیسے دھندلکا اچھا رہا تھا چندر میں ایک عجیب سی قسم کی پھرتی اور قوت آتی جا رہی تھی کئی بار نکولیس کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ چندر نہیں ہے اس کا قد خاصا لمبا نظر آنے لگا تھا اس کے سٹراؤکس بے حد طاقتور ہوتے جا رہے تھے ایک مرتبہ بال اٹھانے میں دیر ہو گئی تو اس نے بال بوائے کے سر پر اتنے زور سے ریکٹ مارا کہ وہ گر کر ترپنے لگا اور لوگ فوراں اسے اٹھا کر لے گئے اس نے زید کر کے چوتھا سٹھ بھی کھیلا اور نکولیس کو ہرا کر خوش ہوا جیسے وہ ٹینس نہیں کھیل رہے ہوں بلکہ ڈوئل لڑ رہے ہوں کھیل کے خاتمے پر وہ بے تکلفی کے ساتھ نکولیس کا بازو پکڑ کر محل کی سمت بڑھا بڑی پیاس لگ رہی ہے مہاراجہ نے کہا پہلے کچھ پییں گے پھر ڈینر اور اس کے بعد تمہاری آمد کے عزاز میں کچھ تفریح ہوگی لیکن میں تو صرف کھیل کا لباس پہن کر آیا ہوں ہشت یہاں لباس وغیرہ کے تکلفات کی ضرورت نہیں ویسے اگر تم چاہو تو میں کسی کو بھیج کر تمہارا لباس بھی منگوا سکتا ہوں پہلے گسل کرو اور پھر میں تم کو لباس بھی مہیا کر دوں گا آج تم ہمارا روایتی لباس پہنو گے مجھے یقین ہے تم اس میں خوب جچو گے مہاراجہ چندر سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا محال میں پہلی مرتبہ پہنچ کر نکولیس کو اس کی خوبصورت سجاوٹ پر حیران رہ گیا مہاراجہ نے اسے ایک مغربی طرز کے سجے ہوئے کمرے میں بٹھایا اس کے اشارے پر فوراں ہی ایک باوردی خان ساما نے مختلف قسم کے مشروب سامنے سجا دیئے تھوڑی دیر بعد وہ نکولیس کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں آیا اس میں بچھی ہوئے قیمتی ایرانی کالین اتنے نرم تھے کہ نکولیس کے پیر دھنسے جا رہے تھے کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی جو چھت پر ٹنگے ہوئے جھاڑ کی جلتی ہوئی شموں سے آ رہی تھی ان کے داخل ہوتے ہی ایک کرسی سے کوئی اٹھا ارے تم مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں بیٹھی ہو ان سے ملو میرے دوست مسٹر نکولیس نکولیس حیران رہ گیا یو چین کا حسن قیامت خیز تھا وہ شرماتے ہوئے آگے بڑی اس نے مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا اسکرٹ سے اس کے سڑول موسیقی موسیقی